بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اور آن لین کلاس اف نیو اکسفر پرائمی سائنس اف لیول ٹو جنیٹ نمبر تھری ویچ از اینیملز اس جنیٹ میں ہم لوگوں نے اینیملز کے بارے میں پڑھا ہے کہ مارے پاس ڈیفرنٹ کائنڈز اوف اینیملز موجود ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ لوگ ہر بی ورز کارنی ورز اور اومنی ورز کو بھی سٹڈی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو اینیملز ہیں یہ کس طریقے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں آج ہم سٹڈی کریں گے سپیشل بوڈی پارٹس ان اینیملز کہ ہمارے پاس جتنے بھی اینیملز ہیں ان کے بوڈی پارٹس کس طریقے سے ہوتے ہیں اینیملز ہے ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس ٹو ہیلپ ڈیم لیو فائنڈ فوڈ اینڈ موو یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے خوراک تلاش کرنے کے لیے اور حرکت کرنے کے لیے تمام جانروں میں مختلف قسم کے بوڈی پارٹس ہوتے ہیں برڈز ہیو ونگز ٹو فلائے برڈز ہمارے پاس جب ہیں تو انہوں نے انہا ہے تو انہے کے لیے ان کے پاس ونگز ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں دیہیو بیگز ٹو کیچ ورمز اینڈ ایٹ گرینز اینڈ سیڈ ایٹس مین کہ ہمارے پاس جو پرندے ہیں ان کے پر ہیں انہے کے لیے اور ان کے پاس چونچ ہوتی ہے اپنی خوراک کو پکڑنے کے لیے یعنی کہ ان کی خوراک ہوتی ہے کوئی بھی ورمز ہو سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس کوئی بی جو زڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے خوراک کے وہ ہو سکتے ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی سی چونچ موجود ہوتی ہے اب آگے ہم لوگ ڈکس کی بات کر لیتے ہیں ڈکس اینڈ فراغز ہیو ویبڈ فیٹ تو ہیلپ دیم سویم یہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈک دکھائی ہے انہوں نے آپ کو دیکھیں اس کے جو پاؤں ہیں یہ اس طریقے سے ویبڈ فیٹ کلاتے ہیں جس بھی انیمل کے فیٹ اس طریقے سے ہوں گے ان کو ہم ویبڈ فیٹ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ جھلی دار پنجی ہوتے ہیں ان کے جو کہ ان کو پانی میں تیارنے میں مدد کرتے ہیں سو ہمارے پاس ڈک اور فلوگ ان کے ویبڈ فیٹ ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے میٹ ایٹرز ہیو لونگ شارپ پوائنٹی ٹیتھ ٹو ایٹ میٹ اب وہ جو جانور ہیں جو گوش کھاتے ہیں میٹ ایٹرز یعنی کہ وہ جانور جو گوش کھاتے ہیں ہیو لونگ لمبے شارپ دیز پوائنٹی نوکدار ٹیتھ دانت ان کے لمبے تیز اور نوکدار دانت ہوتے ہیں تاکہ وہ گوش کو کھا سکیں چیر پار کر کے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیاگرام میں دکھائے گئے ہیں نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے پلانٹ ایٹرز ہیو بگ فلیٹ ٹیٹ ٹو ایٹ پلانٹس ہمارے پاس وہ اینیمالز جو کہ پلانٹ کو ایٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں تو ان کے ہمارے پاس ٹیتھ کس طرح کے ہوتے ہیں لمبے چپٹے دانت ٹھیک ہے یعنی کہ لمبے ہوتے ہیں اور چپٹے پہ ہوتے ہیں نوکدہ دانت ان کے نہیں ہوتے اینیمالز that eat both plants and animals have sharp as well as flat teeth اب وہ اینیمالز جو کہ دوسرے میٹ بھی کھاتے ہیں اور پلانٹ بھی کھاتے ہیں تو ان کے شارپ ٹیتھ بھی ہوتے ہیں اور flat یعنی کہ تیز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کے چپٹے ہوئے دانت بھی ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک یالو بوکس دیا گیا ہے اس یالو بوکس میں آپ کو کیمل کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کیمل store food and water in their hump ہمپ ہوتے ہیں جو جی کیمل کے اوپر جو آپ کو جگہ نظر آرہی ہے جو اس کی ایسے اوپر ہوئی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی structures کا ایسے ہوتا ہے کیمل کا تو اس کو ہم کہتے ہیں hump ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں اس کا kub نکلا ہوا ہے تو اس hump کے اندر اس نے اپنے لئے food اور water store کیا ہوتا ہے they can live without food and water for many days by using what they have stored یعنی کہ اس سٹورج کے وجہ سے جو چیزیں جو خوراک اور پانی انہوں نے یہاں پہ store کر لیا ہے اس وجہ سے کیمل کافی دنوں تک کے لیے خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کیمل جو ہیں یہ دادہ دادہ سہرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پہ survive کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا unit number 3 complete ہو گیا ہے don't forget to subscribe our youtube channel for more videos stay tuned take care اللہ حافظ